موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بروس و ادنان احمد السلو جل وائلل ستارے میں گوشان دید امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے ریبرا کی فروری دوہزار اکیس کے بارے میں فروری کا مہینہ کیسا گزرے گا ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دور آئیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنگلی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں دوستو اس مہینے کیریئر نشیب و فراث سے گزرے گا لیکن محبت کے لحاظ سے محبت کے معاملات سازگار رہیں گے سنگلز کو سچی محبت مل سکتی ہے اور ایک نیا رشتہ بھی شروع ہو سکتا ہے شادی شدہ افراد کسی مالی وجود کی بنا پر تکلیف محسوس کر سکتے ہیں خاندانی معاملات میں آپ کو امن قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے مالی معاملات میں بہت سی چیزیں سازگار ہیں اس مہینے کے دوران پیسے کی آمد آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے اپنے اخراجات کی منصوبہ بندگی کرنے کی کوشش کریں اپنی چیزوں کو شیڈول کریں پیسہ آتا ہے آپ اڑا دیتے ہیں لیکن پیسے کو سیف کریں اور اس کو ایک منصوبہ بندگی کے تحت خرچ کریں اخراجات میں کمی کر دیں کاروباری لحاظ سے اگر آپ کا بزنس ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کچھ بڑے سودے آپ کے ہاتھ لگیں گے طالب علموں کے لیے سٹیوڈنٹس کے لیے تعلیم پر وقت گزاننے کی ضرورت ہے تعلیم پر توجہ دینی کی ضرورت ہے تب ہی وہ کامیاب ہوں گے سیاروں کی نکلو حرکت آپ کو صحت بن رکھے گی اس پورے مہینے لیکن پھر بھی کچھ صحت کے حوالے سے آپ کو ورزش اور کھانے پینے کے لیے آپ کو جنگ پوٹ وغیرہ سے پرہیز کرنے چاہے یہ ایتھا ایک اوورال جائزہ اب ون بائی ون ہم ایک ایک کر کے ہم گفتوک کرتے ہیں سب سے پہلے محبت کی بات کرتے ہیں معاملات محبت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سنگلز ہیں جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ سنگلز کو اگر ابھی تک اپنی محبت نہیں ملی ہے تو اس مہینے قدرت آپ کو مواقع فرام کرے گی کہ آپ کو اپنی محبت مل جائے آپ کو اپنا پیار مل جائے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ ان مواقع کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یوٹیلائز کرتے ہیں یا نہیں یا انہیں ایسا ہی گواہ دیتے ہیں لیکن قدرت آپ کو مواقع فرام کرے گی اس کے علاوہ جو شادی شدہ ہیں شریک حیات کے ساتھ کچھ اپنے تحفے تحائف دیں گے اور بڑے ہی رومانٹک اور خوشکن مواقع رومانس کے آپ کو منصر آئیں گے اس مہینے جو افراد شادی شدہ ہیں آپ کچھ رات کے کھانے پر ڈینر پر باہر بھی جانے کا امکان بن سکتا ہے اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ بات کریں اپنے فیملی میٹرز کی تو رقم کو لے کر پیسے کو لے کر اپنے گھر والوں سے یا اپنے کسی عزیز دوست سے قریبی دوست سے مہینے کے اینڈ میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جو غلط فہمی آپ کی پیسے سے ریلیٹڈ ہوگی وہ آپ کی کسی گھر کے فرض سے ہو سکتی ہے یا کسی دوست سے ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پیسے کی مالیات کی مالی معاملات کی آپ لیڈرانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں لبرا ویسے بھی لیڈر ہوتے ہیں اور میں لیڈرانہ قائدانہ صلاحیت ہو سکتی ہے اور اس مہینے ان کی یہ قائدانہ صلاحیتیں مزید بوسٹ کریں گی ان میں اضافہ ہوگا اور مزید سٹرونگ ہو جائیں گی اس ہفتے پیسے کی آمدن میں اضافہ بھی اس مہینے پیسے کی آمدن میں بھی اضافہ ممکن ہے آپ کی مالی حالت مستقم رہ گی اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا بینک بیلنس اچھے اچھا بیک اپ بنا ہوا ہو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے پیسے کو سیف کرنے کی اور سوچ سمجھ کے خرچ کرنے کی اور منصوبہ بندی کے تحت پیسے کو خرچ کرنے کی اسٹرٹیجی اپنانی چاہیے اور آپ کی مالی حالت مالی حالت کو دیکھ کر آپ کے گھر والوں کو بھی اتمنان نصیب ہوگا اس کے علاوہ جو پروفیشنل لائف میں ہیں جو جوب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے تھوڑی سی پرابلمز ہیں کیونکہ ان کی محنت ان کی زیادہ ہے اور ان کا معافضہ ان کو کم مل رہا ہے وہ محنت بہت زیادہ کریں گے لیکن حضب توفیق انہیں ان کا معافضہ نہیں ملے گا محنت کے باوجود فوائد دیکھنے کے انکانات بہت کم ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ اپنے دفتر پر زیادہ آپ کا زیادہ دھیان رہے گا کام پر زیادہ دھیان رہے گا اور آپ اپنی فیملی کی طرف اس طرح سے دھیان نہیں دے پائیں گے جس طرح سے آپ کو دینا چاہیے اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے کمدے کو نہیں بھولیں جس نے آپ کو اچھے اور برے وقت میں آپ کی مدد کی ہوئے صحت کی بات کریں تو اس مہینے سیارے آپ کی قوت مدافق کو بڑھائیں گے اور آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کو طاقت اور صلاحیت ملے گی یہاں اور اگر آپ بیمار بھی ہو جائیں گے تو بہت جلد آپ کو صحتیابی لکھ جائے گی کیونکہ ستارے بلکل نیگٹیب نہیں ہیں بہت پوزیٹیو ستاروں کے اثرات آپ کو ملیں گے لیکن آپ کو غزہ پر اور جسمانی ورزش پر توجہ دینی چاہیے آپ کو فٹ رہنے کے لیے اچھے غزہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور جنگ پور سے پریس کرنا چاہیے اور جو لوگ درمیانی عمر کے ہیں درمیانی عمر کے ہیں ان کو اپنی اگزہ میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تعلیم کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں تو مہینے کے سٹارٹنگ میں طلبہ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اچھے پیش رفت ہوگی طلبہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے اور انہیں اپنی کتابوں کے ساتھ کافی وقت گزرنے کا موقع ملے گا طلبہ کو کامیابی بھی ملے گی اور اس کے علاوہ ان کے ملازمت حاصل کرنے کے امکانات بھی اس مہینے موجود ہیں یعنی کہ جو ایڈوکیشن کو ختم کر کے جوب کی سرچ میں ہیں جوب کی تلاش میں ہیں تو اس مہینے انشاءاللہ جوب بھی ملسر آگئے ہوگی دوستو انشاءاللہ اگلی مہینے کی ویڈیو بھی بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے ارنان احمد کو اجازت دیجئے ارنان احمد کو اجازت دیجئے